اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس ٹوٹل جو کینڈیڈیٹس انرول ہوئے ان کی تعداد ہے جناب تین تالیس ہزار ایک سو ستانوے بچہ جو تھا وہ انرول ہوا جس میں سے آٹھ سو چوراسی بچہ جو تھا وہ ایپسنڈ تھا بیالیس ہزار تین سو تیرہ بچہ جو تھا وہ اپیئر ہوا جس میں سے تین سو چھتیس سٹوڈنٹس جو ہیں ان کا ریزلٹ لیٹ ہے تیش سٹوڈنٹ جو ہیں وہ انفیر مینز کی وجہ سے فیل ہوئے اور دس ہزار چھ سو ستانوے بچہ جو ہے وہ فیل ہوا ہے اکتیس ہزار دو سو ستاون بچہ جو ہے وہ پاس ہوا ہے اور ٹوٹل جو ریزلٹ رہا ہے وہ سیونٹی سری پرسنٹ رہا ہے یہ ہے ریگلر سٹوڈنٹس میں اس کے بعد جو پرائیوٹ سٹوڈنٹس تھے نو سو اڑتیس سٹوڈنٹ جو تھے وہ ایز ان دی کپیسٹی آف پرائیوٹ سٹوڈنٹ اپیئر ہوئے جس میں سے چھ سو پچپن بچہ جو تھا وہ فیل ہوا اور صرف دو سو نو بچہ جو ہے وہ پرائیوٹ میں سے پاس ہوا ہے تو جو پرائیوٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کیا ریزلٹ بہت برا ہے ٹونٹی تھری پرسنٹ ہے اوبرال اگر بات کی جائے تو چوالیس ہزار ایک سو پینتیس سٹوڈنٹ جو تھا وہ انرول ہوا تینٹالیس ہزار دو سو دس بچے نے پیپر دیا اور اس میں سے گیارہ ہزار تین سو باون سٹوڈنٹ جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں اور اکتیس ہزار چار سو چیسٹ سٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں اور جو اوبرال ریزلٹ رہا ہے دیٹس سیونٹی تھری پوائنٹ فور فائی پرسنٹ تو یہ ہے آپ کا اوبرال ریزلٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹیئر میں اس طرح سے پوزیشنز وغیرہ ہوتی نہیں ہیں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اگر آپ نے امپروومنٹ کا امتحان دیا تھا یا آپ اس اگزیم میں اپیر ہوئے تھے تو آپ کا ریزلٹ کیسا رہا اور اگر آپ نے امپروومنٹ کا امتحان دیا ہے تو آپ کے کتنے نمبرز امپروف ہوئے ہیں یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال خدا حافظ